گفتوں کو کر رہے ہیں سالہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنے پارٹی سربرا ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کا ایم کیو ایم پاکستان کا ان کے لاکھوں کارکنوں کا شہیدوں کا ان کے لوائکین کا جنہوں نے اعتماد کیا اور آج ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے مجھے یہاں پارٹی ٹکٹ کے ساتھ نومینیشن کے لیے بھیجا میں یہاں پر ان لوگوں کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جو دو تین دن سے ایک کیفیت میں رات رات بھر جاک کر ٹیوی دیکھتے رہے کشمکش اور کرب کا شکار رہے ان سب کا بھی بہت شکریہ اور تکلیف کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کی ایم پاکستان جس مراحل سے ابھی گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سبر کے ساتھ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کو جو لوگ پیار کرتے ہیں کارکنان سپورٹرز ان کو اس مقصد میں ڈاکٹر صاحب کو کامیابی عطا کریں اور آج کا یہ جو دن ہے یہ ایم کی ایم پاکستان کے لیے فتح لے کر آئے شکریہ کارکنانٹی سوری صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے وجہ اختلاف ایک آپ پہ اختلافات پیدا ہوئے تھے آج آپ نے اپنی نومینیشن یہاں پہ جمع کرا دیئے کیا وجوہات ایسی ہو رہی ہے کہ ڈیوائیڈ ہوتے جا رہے ہیں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہیں لیکن ایک نظر نہیں آ رہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختلاف رائے اور اختلافات سگے بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو چھوڑا نہیں جاتا میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر فارود ستار بھائی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی سبر اور سمجھ دی ہے کہ وہ کٹھن سے کٹھن مرحلے میں جب وہ تئیس آگس کا دن جو ایک مشکل ترین دن تھا اس میں سے پارٹی کو نکال کر لے آئے تو ہمیں کسی کو بھی یہ شک نہیں ہے کہ اس مرحلے سے بھی ہم نکلیں سوری صاحب یہ بتائیے گا آپ کو اگر لگتا آپ لوگوں میں بھی اختلاف ہیں ہم میں نہیں ہیں آپ کی ذات کو لے کے مجبوری ہے رابطہ کمیٹی کے رکل بنانے سے لے کر ڈیپٹی کرنے اور ایم پی کے مقابل بنانے سے لے کر سینٹ تک آپ کو ہی نام دست کرتے کیا مجبوری ہے؟ دیکھیں جو سربراہ ہوتا ہے وہ ایک کیپٹن کی طرح ہوتا ہے جو کرکٹ یا ہاکی کوئی بھی میچ ہو یہ کیپٹن کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کی ثواب دید ہوتی ہے کہ وہ جس کو چاہے پہلے کھلائے جس کو چاہے کسی نمبر پر کھلائے اگر بورڈ یا اور لوگ اس وقت مداخلت کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیپٹن کی صلاحیت پہ شک کر رہے ہیں میں ان نادان دوستوں کو ساتھیوں کو بھی یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کی نیت قابلیت پہ شک نہ کریں اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف عزت سے ہی نوازا ہے سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کو نہ کسی سے مالی فائدہ ہے نہ ان کی کوئی اور مجبوری ہے وہ اس مہاجر قوم کے لیے اس شہر کراچی ہیدر آباد میرپور خاص سکھر کے اربن ایریاز کے لیے اور پھر پورے پاکستان کے لیے بہت نیک خواہشات درد رکھتے ہیں دن رات کام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسے لیڈر کے لیے کوئی بھی شک والی بات کرنا اس کی پینتیس سال کی ایسی لیڈرشپ جس میں ان کا دشمن بھی ان پر کرپشن کا عزام نہیں لگا تھا جبکہ پاکستان کی سیاست میں کرپشن لازم و مظلوم ہوتی ہے سیاست میں مجھے ٹیسوری صاحب یہ فرمائیے کہ آپ بتائیے گا میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے مجھے ٹیسوری صاحب یہ فرما جائے ہیں آپ بتاتیں آپ کو سینٹ کا ٹکٹ مقدم ہے یا پارٹی کا مفاد عزیز ہے اگر پارٹی کا مفاد عزیز ہے تو سب یہ اختلافات ختم کرنے کے لیے آپ دسبردار ہوں گے دسبردار کے سینٹ کے ٹکٹ سے میں یہاں پر یہ بات واضح کر دوں کہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی جو بھی حکم کریں گے اگر وہ دسبرداری کا کہیں گے تو ایک منٹ سے پہلے دسبرداری ہو جائے گی کہیں گے لڑو تو چاہے پھر کوئی اپنی انا کا مسئلہ بنائے یا کوئی اور خواہش رکھے میرے لیڈر ڈاکٹر فاروق ستار بھائی ہیں اور میں ان کی بات ماننے کا پابند ہوں بھائی پہلے تو فائنل ہو جائے ٹکٹ مل جائے پھر اس کے بعد جیتنے کی بھی خواہش کر لیں